بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتنی امیزنگ ریسپی لے کے آئیوں you can't imagine کہ یہ کتنے مزیدار کتنے سپر ڈلیشیس کرسپی سینوچز تھے اتنے چیزی اتنے آسم تھے کہ دل کر رہا تھا ختم ہی نہیں ہوں سب سے پہلے جو ٹیسٹ میں لے رہا تھا وہ کرسپی اور کرنچی پھر سینٹر میں بڑا سوفٹ سا بریڈ اور اس کا مکسٹر کا جو ٹیسٹ تھا ایک ہی بائٹ میں موں میں گل رہے تھے کرسپی کرنچی سوفٹ اور چیزی پر ایسے بھی سٹارٹ کرتی ہوں ایکچیلی یہ میں نے اپنے بچے کچھے ویج میں پڑے ہوئے سامان سے سینوچز بنایا تھے کچھ دن پہلے میں نے زنگر آلو بینگن بنایا تھے تو اس کی جو فیلنگ تھی آلو کا مکسٹر جو بنایا تھا میں نے اس کا مینہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دوں گی آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہ آلو والا مکسٹر بچ گیا تھا اور اس کی جو کوٹنگ میں نے کی تھی جو بیسن والی اس کے بیٹر تیا کیا تھا لیکوڈ وہ بھی بچ گیا تھا وہ ہی میں نے یوز کیا سیف اور سیف بریڈ میں نے نہیں فریش مگوائی تھی باقی سب بچی کچھ چیزیں پڑی تھی آلو بینگن والی آلو کا مکسٹر تھا اور میں نے کچھ دن پہلے مشہوم سنوچز بنایا تھے تو اس کے ساتھ جو سیلڈ بنایا تھا اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی سیلڈ بھی کچھ بچا پڑا تھا میں نے بریڈ لی اس کے نیچے ایک سلائس رکھا میں نے چیز کا پھر اس کے اوپر وہ جو آلو والی کوٹنگ تھی آلو کا مکسٹر لگا کے اس کے اوپر وہی مشہوم سینوچز کے ساتھ جو میں نے سیلڈ بنایا تھا وہ لگا کے اوپر سیکنڈ جو تھرڈ جو لیئر تھی وہ میں نے سویٹ کارن اور مشہوم کی لگائی پھر ایک چیز کی جو سلائس ہے اس کی لیئر لگا کے دوسرا بریڈ رکھے اس کو بیٹر میں کوٹ کیا بیسن والا جو لکورٹ تھا زنگر آلو بینگن والی ویڈیو میں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کوٹنگ کر کے سب سے لاسٹ پر میں نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے اس کو مسٹرڈ آئل میں فرائی کر لیا دونوں سائیڈوں سے ہر سائیڈ سے اچھی طرح فرائی کر کے اس کو کاٹا اور انجوائے کیا یقین جانے یہ اتنے ٹیسٹی اتنے امیزنگ سوپر کرسپی سوفٹ اور کریمی اور چیزی سنوچز بہنے تھے یہ دعوتوں میں اپنے گرائے مہمانوں کو دیں گے تو وہ تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے ہر دل عزیز ہو جائیں گے تو اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو چھ لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور انٹی نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you for watching